السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا بھائی مقبول مدینہ تلمنورہ سے لگئی ہیں بھینڈیاں میں نے اب ایک لگایا ہے بندہ کام پہ جو بھینڈیوں سے گھاس نکالنا ہے تو میں آپ کو دیکھانا چاہتا ہوں کہ اگر بندہ اکیلا پیٹ جائے تو وہ کیسے کام کرتا ہے ابھی میں ایستہ ایستہ چلتا ہوں ایک بندہ کام کر رہا ہے ابھی اس کے ایک ہاتھ میں موبیل ہوتا ہے اکثر ایک ہاتھ سے درانتے پکڑ کر وہ ایستہ ایستہ گھاس نکالتا ہے وہ دیکھیں اگر میں زوم کرتا ہوں کیمرہ پہتا اچھا نہیں اتنا میں اس کے قریب جاتا ہوں ایستہ ایستہ چلتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے کام کر رہا ہے یہ لگی ہوئی ہیں بھینڈیاں اس مل ہے چھوٹا چھوٹا گھاس اس کو نکالنا ہے آج بھینڈیاں لگی ہوئی ہیں ہیں چھوٹی چھوٹی یہاں پر چھوٹی چھوٹی بھینڈیاں بھیگتی ہیں اگر بڑی بھینڈیاں توڑی جائیں تو وہ بھینڈی میں ریٹ بہت تھوڑا ملتا ہے چھوٹی بھینڈی کا ریٹ تین گناہ زیادہ ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں زیادہ پسند کی جاتی ہے چھوٹی بھینڈی بھینڈی بھی چھوٹی پسند کی جاتی ہے بکرہ بھی چھوٹا چھوٹا کھائی جاتا ہے جو پانچ مہینے کاؤ چھ مہینے کاؤ اور جو شادی کی جاتی ہے وہ بھی چودہ پندرہ سال کی عمر میں جو لڑکی ہوتی ہے اس سے اکثر پسند کی جاتی ہے چودہ پندرہ سال والی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے یہاں چھوٹی چھوٹی کو پسند کیا جاتا ہے یہ ہیں بھینڈیاں اور یہ لگایا ہوئے ہے بندہ کام پر اس کو کام کرتا ہوئے دیکھو شابس 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 ما شا اللہ ما شا اللہ میا میا واللہ ہے میا میا کیسا کام ہے بولتا سائی اچھا کام ہے اچھا یہ تقریبا کتنا منٹ ہو گئے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں کتنا ساف کیا ہے ایک دو تین تین قدم کام کیا ہے دس دس منٹ میں بہت تیز چل رہا ہے بندہ بھی یہ تقریباً ایک گھنٹہ لگا گئے گا ہے اس کھیل میں دس قدم ہے اس طرح کے اگر آپ کو بندے چاہیے تو پھر میرے سے رابطہ کریں یہ بڑا تیز کام کر رہا ہے یہ ہیں بھین سعودیہ کے حال یہ ادھر ہے اس نے چونے کی ڈبی رکھی ہوئی ہے ہر پانچ منٹ بعد یہ چونہ لگاتا ہے خود کو بھی چونہ لگاتا ہے اور سعودیوں کو بھی لگاتا ہے یہ دیکھتا اب سعودیوں کو لگا رہا ہے چونہ تو جناب یہ ہے ہمارے حال چلو کوئی بات نہیں چلتے رہیں گے اور آگے ہیں خربودیں جو خراب ہو گئے ہیں بارش کے وجہ سے پتے ساب مر چکے ہیں ان کے خربودیں پڑھو ہیں وہ پک نہیں رہے ابھی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے خربودوں کا حال یہ ہے پتے مر گئے ہیں اور یہ پکنے کا نام بھی نہیں لگ رہے تو کیسے لگی آپ کو میری یہ ویڈیو اور آپ سے ریکیسٹ ہے کہ میرا چینل جو ہے لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے نئے ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور ہم مزید اچھا اچھا کنٹنٹ تیار کریں گے انشاءاللہ میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ کس طرح لوگ ہم جو ہے کام کرتے ہیں پھر سعودیوں سے پیسے کس طرح نکلواتے ہیں یا سعودی جب وہ تنخواہ دینے کا ٹائم آتا ہے وہ کس طرح ہمارے ساتھ رہا کرتا ہے تو اس طرح کے ہم کنٹنٹ بنیں گے انشاءاللہ تو میرا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کمنٹ بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں تو ابھی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ایک منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے یہ میں نے کاشت کیا کہ پیٹھا کا دو یہ ما شاءاللہ ان کی کنڈیشن فی الحل تو اچھی ہے لگے ہوئے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے یہ پیٹھے مجھے بہت پسند ہیں ان کا حلوہ بناؤں گا یہ آپ کو دکھاتا ہوں ما شاءاللہ یہ دیکھیں اتنا بڑا ہو گیا ہے ایک کلو سے تو اوپر ہو گیا ہے ایک ادھر ہے یہ پیٹھا ہے ایک ادھر پڑا ہوا ہے ادھر پڑا ہوا ہے ما شاءاللہ پیٹھے اچھے لگ رہے ہیں اور پتھے بھی ٹھیک ہیں سپرے بھی کیے میں نے کیلشیم ان کو دیا ہے پوٹاشیم دیا ہے فی الحال اچھ لگ رہے ہیں تو اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے اچھے لگ رہے ہیں